موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتہار دن میں آپ سبی کا آخر مقدم ہے کیا پھر سے کورونا آنے والا ہے کیا پھر سے لوگ ڈاؤن لگنے والا ہے کیا پھر سے بازار بند ہوں گے کیا پھر سے بیرونی ممالک کے ہوای جہازوں کی اڑان کو روک دیا جائے گا جیسے کئی سوال پھر سے عوام کی ذہنوں میں آنا شروع ہو گیا کیا یہ محض افواہ ہے کیا سچائی ہے اگر یہ افواہ ہے تو پھر حکومت کیوں اس کی بات دور آ رہی ہے اور اگر نہیں ہے تو کیا پھر سے ایک بار تماشا کرنے کا اس حکومت نے سوچ لیا ہے کیوں کہ عوام کے ذہن کو منتشر کرنا یا ان کی دشاہ کو بدلنے کا کام ہماری میڈیا ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے اور جب سے تو مودی حکومت آئی ہے اب تو یہ گودی میڈیا ہو چکے اور پھر سے کورونا کے نام پر تماشا کرنے کے منصوبے شاید بھاشپا کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں محض کورونا کی ان یادوں کو ہی نظروں کے سامنے لاتے ہیں تو جسم سہر اٹھتا ہے کیا کیا نہیں دیکھا خیر کورونا کتنا حقیقت کتنا فسانہ اس پر تفسرہ کرنا ضروری نہیں سمجھو گا کیونکہ لوگوں کو ہم نے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اب کیا محض ڈر کے ہمارے ہی مر گئے کیا کورونا وائرس اتنا خطرنات تھا جس نے سینکڑوں لوگوں کی جان لی لہٰذا اس پر ویسے تفسرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا تذکرہ بھی دل میں خوف پیدا کرتا ہے حقیقت نے دیکھا جائے تو کورونا کال میں زیادہ تر گریب ہی متاثر ہوئے ہیں ایک بار پھر کورونا کا ڈر بھاجپا حکومت کی جانب سے دلائی جا رہا ہے آخر پھر کورونا کیوں آ رہا ہے یہ بھی سوال اتنا ہی اہم ہے تو لوگ ڈاؤن نے تو بھارت کی عوام کو کورونا سے کم اور بھوک سے ہی زیادہ مار دیا تھا خیر پچھلے کورونا پر تفسرہ کرنے سے پہلے اب کیوں کورونا کی یاد دلائی جاری ہے اس پر بھی بہت جاری ہو چکی ہے اتنا تو ضرور ہے کہ حکومت اپنے حساب سے کورونا کے آنکڑے بڑھاتی اور گھٹاتی ہے ایسا بھی کہا جاتا رہا ہے حاصل اتنا کے مطابق چائنا کو پھر سے ان کے پہلے بھی وائرس وہی سے آتا پھر سے چائنا کی دلائیل پیش کرتے ہوئے بھارت کو بھی آلنٹ رہنے کی بات کہی جاری ہے حاصل اتنا کے مطابق بھارت جھوڑو یادرہ سے ڈر لگ رہا ہے بھاجپا کو اور جند بھارت جھوڑو یادرہ ڈہلی میں داخل ہو رہی ہے کانگریس کے قائد راہل گاندھی کو بھاجپا نے ایک خط کے ذریعے یہ کہا ہے کہ کوویڈ گائیڈ لائن پر عمل کیا جائے ورنہ کاروائی کرنی ہوگی کاروائی سے مراد بھارت جھوڑو یادرہ کو روک نہ ہوگا اب یہ تو کانگریس اور بھاجپا کی لڑائی میں کورونا کا دھرمیانی کردار ہوگا اس میں کتنی سچائی ہے یہ الگ بات ہو سکتی ہے لیکن پچھلی مرتبہ اس طرح شاہین باگ تحریک کو روکنے کے لیے کورونا کا سہارا بھاجپا کی جانب سے لیا گیا تھا ظاہر اگر مسلمانوں کی بات کہی جائے تو سی اے ای نرسی مسلمانوں کو ہی نشانہ بنانے کے لیے لائے گیا تھا اور جب شاہین باگ تحریک ملک کے مختلف شہر اور ریاستوں میں فیلے لگئے تو کورونا کو بہانہ بنایا گا اور لوگ ڈاؤن کا ہتھیار استعمال کر تحریک کو یہ آخر میں روک دیا گیا اس کے بعد کسان کانون کے وقت بھی اسی طرح کورونا لوگ ڈاؤن کی کہانیاں دورائی گئی لیکن کسان تحریک کو روکنا حکومت کو ممکن نہیں ہو پائے آخر میں کانون کو ہی واپس لے نہ پڑا بھارت جوڑو یاترہ کا ڈر شاہد بھاجپا کو ستارہ ہو لیکن یہ بھی بات اتنی ہی سچ ہے بھاجپا یا سنگیوچاردارہ کے لوگ ایک تیر سے کئی نشان مارنے کی مہارت رکھتے ہیں ہو نہ ہو اس کے پیچھے اور بھی وجہ ہو سکتی ہے آخر کیا بات ہے کہ مرکزی وزیر ایوان کے سامنے کھڑے ہو کر پھر سے کورونا کی بات کرتے ہیں لہٰذا اتنا تو سچ ہے کہ کورونا کے ذریعہ عوام کو ذہنی گولامی میں مبتلا کرنے کا کام کیا گیا اب سعودی میں کیوں لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا دوبائی کیوں بن تھی وغیرہ کچھ ہمارے بھی اپنے سوال اٹھانے والے لوگ ہو سکتے ہیں پھر سے اٹھیں گے کیونکہ سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہی موت کا ڈر دیکھا جا رہا تھا اور خاص کر میں یہی بات کہنا ضروری سمجھوں گا جو اپنے آپ کو تعلیم ہے ان کی بڑے ڈگری والے جو لوگ سمجھ رہے تھے یہی سب سے زیادہ ڈر ہے سہمیں پائے جا رہے تھے اور ویکسین سے لے کر ریمیڈ سیویر یا دگر دوائیوں کی بھی تبلیغ یہ بارہ بڑی جوش و خروش کے ساتھ کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اگر انہیں WHO کچھ کہتا ہے یا کچھ گائیڈ لائن دیتی ہے تو آسمانت سے وہی نازل ہونے کی طرح واتس اپ فیس بک یا پھر گروپس بنا کر کورونا کو سہی ٹھہرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں حالانکہ وقت نکل جانے کے بعد کئی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور پردہ اٹھ بھی چکا ہے ویکسین کو لے کر بھی کئی سوال اٹھائے جا چکے ہیں اب حکومت ہو سکتا ہے اپنا مفات حاصل کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال بہت خوبی کرنا جانتی ہے لیکن کچھ معاشرے میں اور خاص کر مسلمانوں میں اند بقت بیٹھے ہوئے ایک طرف تو ہم اللہ کی ویدانیت کا اعلان کرتے ہیں اور دوسری طرف زندہ رہنے کے لیے غیروں سے زیادہ جد و جہد کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کچھ تو اس میں بھی مفات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر اس دور میں درخواب کا ماحول رہتا ہے تو یہاں بھی روپے کمانے والے پائے جاتے ہیں خیر جنتہ کرفیو سے لے کر دو لوگ ڈاؤن حوام کے لیے قیامت گزری ہے پھر ایک بار کورونا کے نام سے ڈرانے کی کوشش جاری ہے معاشرے کا بڑا تپکہ ویسے بھی ذہنی گولامی تسلیم کر چکا ہے اور جنتہ کرفیو اسی کا نبونا تھا تعلیہ تعلیہ محمدتی کیا کیا تماشا کیا گیا اپنے آپ کو بڑے تعلیمی آفتہ اور 21 سدی کی دعائی دینے والے بھی تعلیت تعلی بجاتے ہوئے دیکھے جا رہے تھے ہو سکتا ہے کہ آپ تو اور بھی اندھو وقتوں کی ٹولی میں اضافہ ہو چکا ہے ملک کے ترقیے کے لیے پھر سے کسی ترکہ اعلان رات 8 بجے وزیر آزم نہ کر دے کیونکہ پھر تعلیت تعلی بجاتے ہوئے باہر نکلنے والے کچھ کم نہیں ہیں اور ذہنی غلامی کا کیا کہنا اگر کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تو چلے گا لیکن باپشاہ جو کہتا ہے اس پر عمل ضرور ہونا چاہیے پر بھاجپا اور موضی سرکار سے سوال پوچھنا بھی ضرور ہو جاتا ہے کہ آخر کورونا سے کیوں کل ڈرنا ہے بھارت سرکار کے ہی آکڑے بتا رہے ہیں اور ویب سائٹ پر جا کر آپ بھی چیک کر سکتے ہیں جس کے مطابق پچانو فیصد سے بھی زائد بھارت کے عوام کا ویکسینیشن ہو چکا ہے اور اٹھاسی فیصد سے بھی زائد عوام کا مکمل ویکسین یعنی کہ دونوں ڈوز ہو چکے ہیں مرکسی وصرات سے کہنا چاہوں گا کہ ملک کی تقریباً آبادی جو بارہ سال کے اوپر ہے تقریباً ویکسینیٹڈ ہے تو پھر کیوں کورونا سے ڈرائے جا رہا ہے اٹھاسی فیصد سے زیادہ دونوں ڈوز ہو گئے ہیں اور پچانو فیصد سے زیادہ ایک ڈوز مکمل کر چکی ہے تو پھر سے کیوں تماشا کورونا کا کیا جا رہا ہے بھاجپایا سنگوالوں کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے کہ ناکامی کو بھی پکش کو ذمہ دار اور کامیابی کے لیے موڈی ہے تو ممکن ہے جب تقریباً ویکسینیشن ہوا ہے تو پھر سے کورونا سے ڈرائیا جا رہا ہے تو بھاجپایا موڈی سرکار کی ناکامی کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں کچھ اور نظر آ رہا ہے عوام تو بیچاری گھروں میں بیٹھو کہنے سے گھروں بیٹھ جائے گی تالی تالی و جاتے ہوئے محمدتی ہے جراتے ہوئے بادشاہ کے حکم پر عمل کرتی رہے گی لیکن اس کی قیمت گریبوں کے ایک بڑی تعداد کو چکانی پڑتی ہے پچھلے لاؤگ ڈاؤن میں بھی چکانی پڑی تھی اور آگے بھی نشانے پر غریب عوام ہی رہے گی کیونکہ اب کچھ بولنے کے اور سوچنے کی قوت شاید اس ملک کی عوام میں نہیں ہے اور وہ عوام اس طاقت کو کوچ چکی ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ کانگریس کے راشتی ادھیکش کو زیادہ ایک پریوار کو ماننیتہ ملتی ہے لیکن دیش کا پروٹوکال کووڈ کا پروٹوکال تو ان کو فالو کرنا پڑے گا موسیقی